اسلام علیکم فریڈز میں ہوں آپ کا اوست عبیب حسین اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے انڈر آپ انسپیکٹر کسٹم کی جابز کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے اس کی کتنی پوسٹ ہیں اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اس جاب کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں مکمل ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں جابز کے حوالے سے ایسی ہی ویڈیوز اس چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو ویڈیو کو بھی جلدی سے لائک کر دیں تو بغیر وقت ہے کہ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ میرے پاس وہ ایڈ ہے جو تین جنواری 2019 کو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی طرف سے ایف پی ایسی کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا تھا تو جابز کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کو بتانے لگا ہو تو لاسٹ ڈیٹ اس کے لیے 21 جنواری 2019 ہے انسپیکٹر کسٹمز آر انٹیلیجنٹ آفیسر بی ایس سکسٹین سکیل ہے پرمنٹ جاب ہے ریوینیو ڈیوینڈ فیڈرل بورٹ آف ریوینیو مینیممم کوالیفکیشن جو چاہیے وہ سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی بیچلرس ڈگری فراما ریکنگائز یونیورسٹی فیڈ ایکنومکس کامرس سٹیٹس اکاؤنٹنگ کمپیوٹر سائنس لا فارمیسی کیمیسٹی اور فزیکس ایز ون آف تا سبجیکٹ آر بی ایس سی انجیرنگ انہیس سپیشلیٹی تو مینیمم کوالیفکیشن آپ کے پاس گریجویشن ہونی چاہیے فورٹین یورس ایڈکیشن آپ کے پاس اگر ہے تو آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں فیزیکل کنڈیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے مینیمم آئیٹ میل کنڈیڈرز کے لیے پانچ فوٹ چھے انچ اور فیمل کے لیے پانچ فوٹ دو انچ ہو جو مینیمم چیسٹ مجیرمنٹ ہے تھارٹی ٹو انچ سے تھارٹی ٹری پائنٹ فائف انچ اور کمپیوٹر لیٹریٹ کو اور ایم ایس وارڈ ایم ایس پاور پائنٹ اور ایم ایس ایکسل کے بارے میں جانتا ہو ایج لیمٹ ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائف یرز ہے اور ساتھ فائف یرز ایج ریلیکسیشن ہے اپر ایج لیمٹ کے اندر یعنی کہ آپ تھارٹی ٹری یرز سے اگر آپ کی ایج لیس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں نمبر آف وکینسیز وان ہینڈرڈ اینڈ ففٹی ایٹ ایک سو اٹھاون وکینسیز ہیں اس پوسٹ کے لیے کوٹا ہے میرٹ کے لیے بارہ وکینسیز ہیں پنجاب سے سیونٹی نائن اور ان سیونٹی نائن میں سے اوپن میرٹ سیونٹی سیونٹ کے لیے گئے وومن کوٹے پر ایٹ وومنز کو سیلیکٹ کیا جائے گا اور منارٹیز اور نن مسلم کوٹے کے لیے چار نشیز دیں سندھ رورل کے لیے آٹھ نشیز دیں اوپن میرٹ پر ففٹین بندو کو سیلیکٹ کیا جائے گا وومن کوٹا کے لیے دو اور منارٹیز کے لیے ایک نشیست ہے سندھ اربن کے لیے بارہ نشیست ہے گیارہ پار اوپن میرٹ ہے اور ایک نشیست غیر مسلم اقلیتوں کے لیے ہے خیبر پختنگا کے لیے نائنٹین وکنسیز ہیں جن میں سے اوپن میرٹ سکسٹین وومن کوٹا ٹو اینڈ نان مسلم ون لوچستان کے لیے نائن وکنسیز ہیں اوپن میرٹ پار ایٹ اور غیر مسلموں کے لیے ایک وکنسی ہے گلگت بلدستان اور فاٹا کے لیے کل چھے سامیہ ہیں اور آزاد جمہو اینڈ کشمیر کے لیے تین ویکنسی ہیں لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی 21 جنوری 2019 ہے اپلائی آپ نے فیڈرل پبلک سروس کمیشنر کی ویب سائٹ پہ جا کے کرنا ہے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے بی ایس سکسٹین یا سیونٹین سکیل کی کوئی بھی جاب آپ ایف پی ایسی کے لیے اپلائی کر رہے ہوں 300 پیس کی فیز آپ نے چلانڈ ایف پی ایسی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے جمع کروانا ہے بیک میں تو اپلائی کرنے کا طریقہ اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک لنک بل جائے گا آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو ڈائریکٹ آپ اس پیج پر پہنچ جائیں گے یہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے سلیکٹا جاب آپ اگر انسپیکٹر کسٹم کی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آئیں گے یہاں پر انسپیکٹر کسٹم کا والا آپشن موجود ہوگا انسپیکٹر کسٹم انٹیلیجنس آپ ازر یہ موجود ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اپلائی فارس دس جاب آگے آپ نے یہاں پر سین ایسی نمبر لکھنا ہے یہاں پر آپ نے جس ڈیٹ میں آپ نے بینک میں فیز جمع کروائی تھی وہ ڈیٹ لکھنی ہے یہاں پر آپ نے فی لکھنی ہے کہ آپ نے کتنی فیز جمع کروائی ہے بینک کے اندر بینک کا نام لکھنا ہے یہاں پر بینک کی برانچ اور اس کا کوڈ لکھنا ہے بینک کس ڈسٹرک کے اندر ہے وہ لکھنا ہے یہ والا جو لنک ہے اس لنک پر آپ کلک کر کے آپ اس فارم کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہی میں اس پر کلک کر رہا ہوں تو یہ بلو ہو رہا ہے اور نیچے لنک دے رہا ہے جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں سے یہ آپ کو ایک فارم دے دے گا اس فارم کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے یہ فارم آ گیا ہے تو اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ نے یہ فارم جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا فارم یہ والا فارم آپ نے پھر کر کے بینک کے اندر جمع کروانا ہے بینک میں جمع کروائیں گے تو دو کاپیز آپ کو دے دے گا تو ایک کاپیز آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے اور ایک کاپی آپ ٹیسٹ والے دن ساتھ لے کر جائیں گے اس کے علاوہ یہاں سے آپ نے ڈومیسائل اپنا سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا ڈومیسائل کون سا ہے جنڈر اپنا وہ سیلیکٹ کرنا ہے ریلیجن پھر ڈومیسائل ڈسٹرک آپ کس ڈسٹرک سے تلق رکھتے ہیں ٹیسٹ کا سینٹر آپ کس سینٹر میں اسلامباد لاہور کراچی مرتون پشاور کوئٹا سکردو سکر کس جگہ پر گلگرد میں جس جگہ آپ کرنا چاہتے وہ آپ سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد انٹریویو والا سینٹر وہ لوکیشن بھی سیلیکٹ کر دیں تو اگر آپ کے پاس کوئلیفکیشن بیسٹر ڈگری موجود ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں سے پوچھ رہا کہ تو یہاں سے آپ نے یس کر دینا ہے جی کہ میں واقعی میرے پاس اتنی کوئلیفکیشن موجود ہے اور یہاں پر آپ نے لکھنے ہیں مارکس لکھنے ہیں جو کہ آپ نے اثر کیے ہیں اپنی ڈگری سے یعنی جو آپ نے بیسٹر ڈگری اثر کی ہے وہاں پر آپ نے کتنے مارکس اثر کی ہیں یہاں پر وہ لکھنے ہیں نیچے آپ نے کیپچہ فیل کرنا ہے اور آگے نیکس ٹیپ کی طرف جانا ہے اور وہاں سے آپ نے تو ان سب چیزوں کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے پروسیڈ ٹو سٹیپ ٹو کی طرف جانا ہے وہاں سے آپ کا نام وغیرہ پرسنل انفو آپ کی لے گا وہ چیزیں آپ کو موبائل نمبر ایمیل آئی ڈی یہ چیزیں پوچھے گا تو آپ نے وہ انٹر کرنی ہے تو پھر آپ نے یہ اس فارم کا پرنٹ لے لینا ہے اس فارم کا پرنٹ اور آپ کو جو آپ نے بینک میں فیس جمع کروائی تھی وہ چنون یہ آپ نے ساتھ لے کر جانا ہے ٹیسٹ والے دن جو ٹیسٹ کی ڈیٹا ہے یہ آپ کو موبائل پر میسج بھی آئے گی جو آپ کو یہ پروسیڈ ٹو سٹیپ ٹو والے پیج پر آپ جائیں گے وہاں پر آپ کو جو پرسنل انفارمیشن فیل کریں گے فارم تو وہاں سے آپ کو اس موبائل نمبر پر میسج آئے گا کہ آپ کا ٹیسٹ کب ہے تو یہ قریبا اپلائی کرنے کے دو سے تین ماہ کے بعد ٹیسٹ ہوگا تو اس جاب کے لیے میں پچھلے سال بھی اپلائی میں نے کیا تھا اس کا ابھی ریزیٹ نہیں ہوا تو اس حوالے سے اگر مزید جیٹیل آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ٹیسٹ کس قسم کا ہوتا ہے میرے پاس اس ٹیسٹ کی کچھ پکس بھی موجود ہیں ٹیسٹ کیسے آپ نے سال کرنا ہے اور ٹیسٹ کس قسم کا ہوتا ہے اور مزید جیٹیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں تو اس کے لیے مجھے ویڈیو پر آپ کا ریسپونس چاہیے آپ اس ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس ویڈیو کو وہ سارے چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کا لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ نکے بان پاکستان زندہ باد